اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میرے یوٹیوب چینل بینک آف فوڈز پر آپ کے لیے ہے آلو کی نہایت مزیدہ ریسیپی آلو نہ کھانے والے افراد بھی اب شوق سے آلو کھائیں گے تو ایک بار ضرور بنائیں یقنی والے آلو ریسیپی کو صحیح سے جاننے کے لیے برائے مہربانی ویڈیو کو مکمل دیکھیں ٹکن سٹوک کیوپس دو عدد سو سپین میں آدھا کپ ایک سو پچیس ایمل پانی ڈالیں پانی میں چکن کیوپس ڈال دیں میڈیم فلیم پر پانی میں اچھی طرح حل کرنے حل ہو جانے کے بعد چولے سے ہٹا کر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں پتیلی میں ڈیڑھ سو ایمل اوئل ڈال دیں جب اوئل گرم ہو جائے تو آدھا کلو کیوپس میں کٹے ہوئے آلو ڈال دیں آلو کو فرائی کریں جب آلو پھولے ہوئے محسوس ہوں تو پتیلی میں سے آدھا کپ پچھتر ایمل اوئل نکال دیں ایک کپ دہی میں تیار شدہ یخنی شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں یخنی اور دہی کے مکسچر کو آلو پر ڈال دیں گرہ مسالہ پاورڈر ایک چائے کا چمچ خلدی پاورڈر آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ پاورڈر آدھا چائے کا چمچ لونگے چھے عدد نمک چوتھائی چائے کا چمچ نمک کی مقدار کم رکھیں کیونکہ چکن سٹوک کیوپس میں پہلے سے نمک شامل ہوتا ہے سارے اجزہ کو اچھی طرح مکس کرنے ایک کپ پانی ڈھائی سو ایمل والا شامل کر دیں ڈھکن ڈھاپ کر لو فلیم پر بیس منٹ پر پکنے دیس منٹ بار ڈھکن ہٹا دیں دو کھانے کے چمچ دیسی گھی یا مکھن ڈال دیں اچھی طرح مکس کرنے اور آلو میں موجود پانی کو خوشک کرنے پانی خوشک ہو گیا ہے آئل سطا پر آ گیا ہے باری کٹا ہوا ہرہ دنیا دو کھانے کے چمچ اری مرچے تین عدد باری کٹی ہوئی باری کٹا ہوا ادرک دو کھانے کے چمچ باری کٹا ہوا پودینہ دو کھانے کے چمچ ڈھکن ڈھاپ کر تین منٹ کے لئے دم پر رکھ دیں تین منٹ کے بعد چلہ بند کر دیں ڈھکن ہٹا دیں نہایت مزیدہ یخنی والے آلو تیار ہیں ہم میری اس ریسی بی کو گھر پر ضرور بنائیں مجھے کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ